مجھے رسپی امیزنگ رسپی کےک رسپی بہت ساری پیسٹری رسپی اور بیکن سے ریلیٹیڈ خوب ساری رسپی تو یہ دی بہت ساری رسپی آپ کو دیکھنی ہے اور سیکھنی ہے بنانی ہے تو سبسکر کر دیجئے ہمارا چینل بہت کم جرور دبائیے گا اور بتائیے گا جرور کی آپ کو ہماری رسپی کیسے لگتی ہیں تو چلے فرنس دیکھتے ہیں کہ آج ہم آپ کے لئے کون سی رسپی لائے ہیں کلیک کر لیجئے گا انگریڈن اور بنائیے گا مائجک کچھن اپ کرشنا کے ساتھ یہ امیزنگ رسپی تو چلے تو فرنس آج ہم بنائیں گے اوریو بلو بیری چکلیٹ کےک یمی اینڈ ڈیلیشیس آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو آج سنگ کیسے کرتے ہیں اوریو بلو بیری چکلیٹ کےک اس کی ویدی بتائیں گے چکلیٹ کےک کیسے بناتے ہیں اس کی رسپی ہم نے اپنے پہلے والے ویڈیوز میں دیئے ہیں یہاں ہم ایک پونٹ کا چکلیٹ کےک یوز کر رہے ہیں چکلیٹ کےک بنانے کی رسپی آپ ہمارے دوسرے جو ویڈیوز ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک پونٹ کا چکلیٹ کےک کہسے بناتے ہیں ہم ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دیں گے میجی کچن ہمیشہ لاتے ہیں اپنے ویورز کے لئے میجیکل ریسپی سواد کا جادو شیف کرشنا کے ساتھ تو چلے فرنڈز بنانے یہی یمی ڈیلیشیس کیک اور سواد کا جادو جگہنے فرنڈز یہاں پہ ہم نے لیا اوریو بسکیٹ یہ بڑے سائز کے اوریو بسکیٹ لیا ہے ہم نے دیکھئے کافی بڑے سائز کے بسکیٹس ہیں تو اس میں کچھ ہم کرش کر لیں گے اور کچھ ہم دیکوریٹ کرنے کے لئے رکھ لیں گے تو یہ دیکھئے بچوں کا بہت فیوریٹ ہوتا ہے یہ اوریو بسکیٹ اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈیلیشیس ہوتا ہے تو اس کو کرش کر لیں گے اس طرح سے اب یہ ہم نے لے لیا ہے چوکلیٹ کیک ایک پونڈ کا تو فرنڈز ہم نے یہاں پہ ایک پونڈ کا چوکلیٹ کیک لیا ہے تو یہ کیک تھنڈا ہو چکا ہے اور ڈیمول کر لیتے ہم اسے اس کے بعد ہم اس کی تین سلائس نکال لیں گے فرنڈز یہ ایک پونڈ کا چوکلیٹ کیک ہے اس کی ریسپی آپ کو ہمارے بہت سارے ویڈیو میں مل جائے گی ہم ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دیں گے ویڈیو دیکھئے اس کو ہم تین سلائس نکال لیتے ہیں ایزیلی کٹ ہو جاتا ہے یہ تو تین سلائس ہم نکال لیں گے ہم چاکو سے یہاں پہ نکال لیں دھاگے سے بھی ہم نے نکالنا بتایا ہے آپ کو دیکھئے تینوں سلائس ہم نکال لیں گے تو یہ ہماری تین سلائس نکل چکے ہیں چلی ہم بنا رہتے ہیں کریم تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ویپ کریم اس میں کچھ اور ملانے کی جورت نہیں ہے تو اس کو بیٹ کر لیں گے ہم پہلے ایک پہ کریں گے اس کے بعد پانچ پہ کریں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں یہ اچھے سے ویپ ہو جاتا ہے دیکھئے بہت اچھے سے ویپ کریں فائن ویپ کریں جس سے کی یہ جب ہم آئسنگ کریں تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے دیکھئے بہت ایزیلی ہو جاتا ہے پہلے ہم ایک پہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے پانچ پہ کریں گے تو بہت پیشنٹ لی آپ اس کو کریں اچھے سے ویپ نہیں ہوگا تو ملٹ ہو جائے گا جلدی تو اچھے سے ویپ کریں اور رچ کا ویپ کریم ہے بہت اچھا ہے دیکھئے اچھے سے ویپ ہو گیا ہم پلٹ دیا ہم نے بہت اچھے سے اس کو ویپ کرنا جروری ہے تاکہ جب ہم آئسنگ کریں تو گرمیوں کا سیزن ہے تو جلدی سے کریم ملٹ ہو جاتا ہے اس لئے اچھے سے ویپ کریں اب یہ جو اوریو ہم نے کرش کر کے رکھا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے سو اوریو چوکلٹ کیک ہے تو صرف اوریو بسکٹ لگا دینے سے اوریو کیک نہیں ہو جائے گا ہم کمپلٹلی جو آئسنگ ہے اس میں بھی اوریو یوز کریں تو ایک بڑا پیکٹ ہم نے کرش کیا ہے آٹھ سے دس بسکٹ ہے سو یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ کریم کے اندر مکس ہو گیا دیکھئے کتنے اچھے سے اس کو مکس کر دیں اور اسی کریم کے ساتھ ہم کریں گے آئسنگ تو ہمارا اوریو کریم تیار ہے دیکھئے بلکل اچھے سے تیار ہے اس کو ہم پائپنگ بیگ میں بھار لیتے ہیں دیکھئے ہم پائپنگ بیگ میں ہم نے کوئی نوزل نہیں لگایا ہے ہم پائپنگ بیگ میں بھار لیتے ہیں کریم کو تو دیکھئے فرینڈز ہم نے پائپنگ بیگ میں کریم کو بھار لیا ہے اچھے سے نیچ سے ہم کٹ لگا دیں گے اس کے بعد ہم کریں گے آئسنگ تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم لگا لیتے ہیں پہلے بلوبیری کریش اس کے بعد پائپنگ بیگ سے ہم لگا لیں گے کریم ذیکھئےUزلے لگ جائے گا پائپنگ بیگ سے بہت آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں سیکنگ پھر بلوبیری کریش لگائیں گے اس کے بعد اگن ہم لگائیں گے پائپنگ بیگ سے یہ دیکھئے کریم اچھے سے لگا دیں گے لے اور جتنے اچھے سے لگائیں گے اتنا ٹیسٹی لگے گا کےک یہ تھرڈ ہم نے لگا دیا ہے تھرڈ میں ہم بلو بیری نہیں لگا رہے تھرڈ میں ہم سیدھے کریم لگائیں گے یہ دیکھئے تیار ہو گیا ہے سائٹس میں لگائیں گے اور بہت اچھے سے اس کو دیکھئے بلکل اچھے سے تو کوم بالا ہم نے لگایا ہے اور اب ہم اوریو سیٹ کر دیں گے کریم میں بھی اوریو ہے سیٹنگ میں بھی اوریو ہے تو اس کا ٹیسٹ دگنا ہو جاتا ہے چوکلیٹ کریں گے آئیسیں اگین اوریو کریم ہم نے نوزل لگایا ہے فلاور والا اور اس سے ہم ڈیزائن کر دیتے ہیں دیکھیں ایزیلی جو کریم ہے اوریو کے ساتھ میں وہ بہت اچھا ڈیزائن آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں تو اس میں ٹوٹلی صرف بسکٹ ہم نے نہیں لگائے ہیں بلکہ جو اوریو کریم ہے وہ بھی بہت یمی بنا دیتا ہے اس کیک کو تو دیکھئے بہت جلدی جلدی ہم اس کو بنا رہے ہیں دیکھئے کتنی جلدی جلدی یہ تیار ہو گیا ہمارا کیک ایک پونٹ کا اوریو بلو بیری چوکلٹ کیک یامی ڈیلیشس کچھ چوکلٹ ہم اور بچوں کے پسند کے اکورڈنگ ہم اس میں لگا دیتے ہیں بہت تیسٹی لگی گا یہ دیکھئے بلکہ تیار ہو گیا ہمارا اور چیری سے ہم اس کو گانش کرتے ہیں تو فرینڈز کتنا یامی ڈیلیشس اوریو بلو بیری چوکلٹ کیک ہمارا بند کر ریڈی ہے فرینڈز کیا سوچ رہے ہیں آپ جلدی سے بنا لیجیے یہ یامی ڈیلیشس اوریو بلو بیری چوکلٹ کیک اور بچوں کو بہت پسند آنے والا یہ ٹیسٹ اور یہ ڈیزائن سو فرینڈز کیا سوچ رہے ہیں بنائیے نوٹ کلیجی انگریڈین اور بنا ڈالیے یہ یامی ڈیلیشس کیک ہاں کیک کی ریسپی دیکھنی ہے جو ایک پونٹ کا کیک ہے وہ ہم ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دیں گے اپنے ویڈیو جہاں آپ ایک پونٹ کا چوکلٹ کیک بنا سکتے ہیں دیکھئے کٹ کر کے بتا رہے ہیں ہم آپ کو بہت سوفٹ ایزیلی کٹ ہو جائے گا تین گھنڈے آپ فریچ کر دیجئے تو اچھے سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے کٹ کر کے بتاتے ہیں ہم آپ کو کتنا ٹیسٹی ہے یہ تو یہ لیجئے کتنا یمی واو بہت ٹیسٹی ہے آپ لیئر دیکھ سکتے ہیں جب ہم آئسنگ کرتے ہیں پائپنگ بیک کے ساتھ میں تو لیئر بلکل کلیئر آپ کو لائنز دکھائی دیتے ہیں تو یہ تیار ہے ہمارا یمی دلیشوس بلو ویری اوریو بلو ویری چکلیٹ کیک اوریو کٹیز بلو ویری اور چکلیٹ یمی میں تو روک نہیں سکتی اپنے آپ کو تو میں تو اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں اور آپ جلدی سے نوٹ کلیجی انگریڈینٹ اور بنا ڈالیے یہ یمی کیک ہم پھر لائیں گے آپ کے لیے ایسے ہی بہت ساری کیک اور دوسری ریسپی کیسی لگی فرینڈس آپ کو ہماری آج کی ریسپی جرور بتائیے گا اور بنائیے گا جرور صرف دیکھے گا نہیں بنائیے گا جرور اور بہت سے لوگ ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں چھپکے سے چل جاتے ہیں تو چھپکے سمجھ جائیے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے ہمارا چینل اور آپ میل آئیکن جرور دوائیے گا تاکہ ریسپی جب بھی آئے سب سے پہلے آپ کو ملے تو اچھی سا اچھی ریسپی ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں جرور بتائیے گا اب آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں نیچے mention جرور کیجئے گا اور اچھی لگے آپ کو ریسپی ویڈیو اچھا لگے تو شیئر جرور کیجئے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ ہم چلے لانے آپ کے لئے بہت ساری amazing ریسپی آپ بنائیے یہ ریسپی اور ہمیں بتائیے گا کیسا بنا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ till then بابا لفیو